کیوں نہیں میک شور کرتے اپنی پارٹیز کے اندر کہ جو اصل نظریاتی ورکر ہے کارکون ہے اس کو جگہ دینی ہے ان کو بھی گھوم پھر کے پھر انہی الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو اس وقت جس جنگچر پہ کھڑے ہیں یہ ایک تاریخی موقع ہے یہ اس طرح کا ریگلر موقع نہیں ہے جہاں پھر ریگلر قسم کے اعتراضات اٹھائے جائیں اور پھر ان کے باہمی طور پر جواب کوئی جواب الجواب سے بددو بس چلا لیا جائے تاریخی موقع اس لیے ہے کہ پاکستان میں پہلی بار جو کچھ ہوا ہے وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں دستور تین دفعہ ٹوٹا ہے انیس سو چھپن کا دستور خود ایک دستوری دارے نے یعنی صدر نے توڑ دیا انیس سو باسٹ کا دستور خود دستور کے خالق نے توڑ دیا انیس سو تہتر کا دستور ایک عامر نے توڑ دیا لیکن دو ہزار چوبیس میں بڑی ہی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے دو ہزار بائیس سے آن ورڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دستور ایک ایسے شخص کے لیے ٹوٹ رہا ہے پچک رہا ہے مروڑا جا رہا ہے جو حکومت میں ہے ہی نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹتی دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو روکنے کے لیے وہ دو صوبوں کی اسمبلیاں کا الیکشن روک دیا جاتا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم چلڈرن آف لیسر گارڈ ہو کیونکہ تمہارا جو فرینچائز تھا جو نوے دن میں تمہیں واپس کرنا تھا ہم واپس نہیں کرنا اس کے بعد آپ دیکھی آگیا یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی ایک پلیٹیکل پارٹی کا سمبل واپس لے گیا جائے اس کا انتخابی نشان واپس ہو جائے پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سمبل واپس ہو گیا اس طرح پھر دیکھئے چودہ سو پچاس سال کی اسلامی فقہ ہی تاریخ میں حضرت حبداللہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں عدت کے موضوع پہ کبھی کسی کو سزا ہوئی پاکستان میں ایک نیا فقہ تخلیق ہو گیا ہے کہ جناب عدت کے موضوع پہ ہم نے کسی کو سزا دی تو پاکستان میں لیکن اس کا ان سارے جو عوامل ہیں ان کا جواب آیا آٹھ فروری کو پاکستان کی تاریخ میں وہ کبھی نہیں ہوا جو دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ہوا ہے یہ میں آپ کو بلکل بر بنائے اطلاع ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اطلاع بڑا جل سازی نہیں ہوئی الیکشن کے نام پہ آپ کہہ رہے ہیں انیس سو ستر میں منڈیٹ قبول لی کیا گیا انیس سو ستر میں جال سازی نہیں ہوئی تھی میں ایک سوال ہے آپ سے یہ ہے مجبوری طور پر ابیب صاحب ایک سوال ہے آپ سے دیکھیں اگر یہ ساری ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں یہاں پہ فرق ہے وہاں پہ پرابلمز ہیں یہاں پہ یہ ایشوز ہیں سارے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اپنے اپنے پرابلمز یہاں پہ کین وی چینج اس سسٹم میں مارشل اللہ کی بات نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آئین کے اندر کچھ چینجز لا کے کچھ ایسا سسٹم لایا جا سکتا ہے کہ جس سے کوئی ان سب کی کوئی ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے متبادل نظام کیا ہوگا اگر آپ نے پارلیمانی نظام لانا ہے وہ بھی لائیں لیکن اس کے اندر اگر کو فلاوز ہیں جن کو کیپ کر لیں پاکستان کے اندر مختلف نظام ہائے حکومت کا تجربہ ہو جائے یہ پارلیمانی بھی رہے ہیں یہ نین پارلیمانی بھی رہے ہیں یہ سینٹ کے یعنی دو ایوانی بھی رہے ہیں ایک ایوان پر مشتمل بھی رہا ہے اس میں کسی درجے میں صدارتی نظام جو رہا ہے میں اس کو صدارتی نظام نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی تہہ میں جمہوریت کارفرما نہیں تھی ایک شخص کی اپنی خواہشات تھی اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے ہم عوام لوگ کیا سوچتے ہیں ہم نے ریسنٹلی لہور میں ایک سروے کیا اور سروے ان لوگوں سے سوال پوچھا جو گریجویٹ تھے یعنی گریجویشن سے اوپر ان کی تعلیم تھی اور اس میں جو ہاف اف دا پپلیشن تھی وہ جیسے نوجوان بیٹھے ہیں ان کی تھی اس میں وہ کلا بھی شامل تھے اس میں ڈاکٹرز پروفیشنل لوگ بھی شامل تھے ان سے ہم نے ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارلی مانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کو آنا چاہیے میرے لیے بلکل ایک مائنڈ باغلنگ چیز تھی کہ اس پہ آلموسٹ ففٹی پسنٹ دونوں طرف رائے آتی ہیں رائے تھی رائے جو ہے وہ آلموسٹ ففٹی پسنٹ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا صدا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آلموسٹ برابر ہے اچھا یہ یہ رائے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور یہ انٹیلیجنس یہا ہے جس نے مستقبل میں پاکستان کے مختلف ایس نظام کے اوپر بات تو ہو سکتی ہے کونسا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو صدارتی اور پاہلیمانی کے درمیان تقابل پیش کیا لیکن اس سے آگے میں لاشتی اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک ارز کروں گا آپ جہاں آج کھڑے ہیں یہ آپ کی چھتر سالہ مسلسل نالائکیوں کا نتیجہ ہے جس نالائکی سے ہم نے انیس سو سینتا انیس سو اٹالیس میں شروع کیا تھا آج دو ہزار چوبیس میں بھی وہیں کھڑے